سکلت پچھکی دو آنسی بالے دن چلے پرہو سری راو جا رہے ہیں راہ تو راہ نے دیکھا کہ ایک نرجن بن پڑا راستہ میں نرجن بن جا پس پچھی بھی لگر نہیں آرہے اس نرجن بن میں ایک پتھر کی سگر پڑی ہے پتھر کی اسٹری پڑی ہے اسے دیکھر کے نام رسوان اترچے پوچھے لگے گردی بھی یہ کیا ہے بولے کہ یہ ہے گوہتم رسی کی پتھنی اہلیا پتھر کی کیوں ان کے پتی نے پتھر بنا دیا کئی کو بولے ان کے پتی نے سراب دے کے پتھر کی بنا دیا ہے راہ جو برسوں سے تمہارے چڑھوں کے دھول کے انتدار پر پڑی ان کا اُدھار کر بولے پتھر کا کے ملایا گردے بولے بہت چلو میری نہیں بھائی تو کیا ہوگا ہم اس سے ملے گے ضرور کیسے میرے مہتمہ جی گھر پہ رہتے ہیں اگر گھر کھالی ہو جائے تو بڑی آ رہے بھوئے تو گنگے ناری جاتے روز تم گھر کھالی ہوگا پھر سوچا گو تو سوگہ کو جاتے ہیں اگر کئی رات میں چلے جائے تو بڑی آ رہے اب سوچ رہا ہے تم تک چندرمہ پہنچ گیا کیا سوچ رہے اندر بھائیہ بولے کچھ نہیں چندرمہ بولے چکے آپ جانوں میں ایک کام کرو گے تم آج رات کو میری ساتھ چلے چلو اور چندرمہ نے اندر سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم ہمیں لے کے کہاں چلو گے چلو 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 دونوں چل دیا دیکھو ایک بندوان یہ بتا رہا ہے یہ اندر چندرمہ کوئی کیوں لے کے گیا اپنے ساتھ کسی دوسرے دیوتا کو کیوں نہیں لے گیا دیکھو ہر آدمی کے بیچار ہر آدمی سے نہیں ملتے ہیں بیچار انہی سے ملتے ہیں جو اپنے بیچار کا ہوتا ہے جیسے ڈھوٹ بولنے بالے آدمی کے پاس سچ بولنے بالا آدمی زیادہ دیر رکھ نہیں پائے گا دونوں میں للائی ہو جائے گی سورا کو سورا گولی کو گولی دھگا کو ڈھگا ہی بہا دے کاغ کو کاغ مرال اور گدھا کی پید گدھائی بھجی آ دے گیانی سے گیانی کرے چرچا لبرہ دے لبرہ ہی اٹھے جا دے ہر آدمی کے بیچار ہر آدمی سے نہیں ملتے چندرمہ کے بیچار اور اندر کے بیچار ایک دے ایسے تھے چندرمہ بھی گئے ہوئے بیچاروں کا تھا یہ چندرمہ کے گھر میں ستائیس سو عورتیں تھے وہ یہ اپنی ستائیس سو عورتوں کو چھول کے اپنے گروہ برہسمت کی پتری تارہ کو بھگایا لائیا تھا یہ امور چندرمہ کے بھی اندر تھا بولے نہ تمہیں آئی کا نہ تمہیں آئی کا یہ آمد ہو لو یہ کسے بولے چلا چل گئے اب دیکھو پرائی عورت کے پیچھے وہ اندر اپنی عورت بھول گیا اور رات کے اندھیرے میں جنگل میں دھوکریں کھانے لگا پہنچ گیا چندرمہ کہتا گھریا یہ تو مہتمہ جی کا گھر ہے یہاں کائکوائی بولے نہیں تو آنا تھا کم آنا تھا بولے چندرمہ آج رات کو بھوڑی دیر کے لیے ایک میرا کام کر دو کیا کر دو بولے سنو بھوڑی دیر کے لیے